اسلام علیکم میرے اتنے بھی ناظرین یوٹیوب چینل دیکھنے والے سب کو اسلام علیکم دوستو میں آج اس ٹوپک پر بات کرنا چاہتا ہوں وہ ہے ہمارا قومی بجٹ پاکستان کا جو قومی اسمبلی میں جو بجٹ پیش ہوئے ہماری پی ٹی اے کی حکومت نے جو اپنا تیسرا اپنا بجٹ پیش کی ہے میں اس پر تھوڑا سا اپنا ویجن ہے میں اپنے جو میری جو اندر سے فیلنگ آ رہی ہیں اس بجٹ پر میں اپنی وہ آپ کو پیش کرنے لگ رہا ہوں سب سے پہلے بات کہ ہماری اس پی ٹی اے کی گورنمنٹ نے غریب دوست بجٹ پیش کی ہے ایسا کبھی بھی کسی دور میں نہیں ہوا کہ ہم اتنے مشکل مالی حلاس سے گزر رہے ہوں جہاں پر ہماری جی ڈی پی گروتھ ریویلمنٹ بھی کم ہو یعنی کہ جب ایشیا میں سب سے نیچے ہو ہماری اپنیستان سے بھی جو گروتھ ریٹ ہے جی ڈی پی ہے وہ ہماری سب سے کم ہیں تو اس وقت ہی اس طرح غریب دوست عوام بجٹ پیش کرنا اور جب مہنگائی کا دور ہو اس وقت یہ اتنا بجٹ پیش کر رہے ہیں بہت سوچ سمجھنے والی بات ہے اور الحمدللہ میں یہ اللہ پاک شکر اظہار کرتا ہوں کہ ہماری پی ٹی ایک گورنمنٹ نے تاجروں پہ تاجروں کے لیے بہت خصوصی پیکٹ دیا ہے کہ پانچ لاکھ تک فیر انٹرسٹ انٹرسٹ ریٹ پہ یعنی کہ آپ بلا سود کردے لے سکتے ہیں اور ہمارے کافی جو ہم باہر سے چیزیں ایمپورٹ کرتے ہیں اس پہ پوندی یعنی جو جنرل سیل ٹیکس یعنی کہ لگتا ہے جی ایس ٹی پلس وہ ختم کر دے گیا ہے اور بھی کافی اور بھی کافی جو کسانوں کو زیادہ جو ہماری پاکستانی کا ستر فیصہ رقبہ ذراع پر مشتمل ہے ہم اس کے لیے ہماری حکومت نے بہت اہم اقدام اٹھا رہی ہے ہمارے پہلے کچھ دن پہلے ہمارے وزیر آدم نے بھی کسانوں سے ملاقات کی اور انہوں نے بھی بہت اس کی یعنی کہ تریف کی کہ اس نے اس حکومت نے ہمارے لیے بہت کچھ کیا ہے اور اس کسانوں کو ڈیڑھ لاکھ روپے تک یعنی کہ بلحسوس کرتے ملے گے اور وہ بھی آپ اگر یعنی کہ چھے مائی یا ایک سال بعد آپ اس کا پی کر سکتے ہیں جب آپ یعنی کہ آپ انویسٹ کریں گے اپنے فصل پر آپ وہاں سے اٹھا لیں گے جب آپ کو وہ انکم آئے گی جب آپ سال بعد یا چھے مہینے بعد جو بھی جنہیں بھی وہ ہوگی فصل حریف تو آپ اسے آپ کو عمدری میں مل جائے گی اس سے اور اس سے ہمارے ملک کے لیے بھی بہت اچھا ہوگا کیونکہ ہم باہر ایکسپورٹ کریں گے وہاں سے ہماری جی ٹی پی گروز ہمارے بڑھے گی ہمارے پاکستان میں انکم بڑھے گی اور تیسری بات کہ ہماری جو اس حکومت نے ماشاء اللہ سے جو انہوں نے ایک آرمی کے لیے ہمارا دفاعی بجٹ ہے یہ بھی بہت اچھا رکھا ہے کیونکہ جب ہم ہم تینوں تینوں چارہ طرف سے دشمن سے گی رہے ہوں تو ہمارے ہمیں ہر طرف سے یعنی کہ خطرہ ہے یہ جو کیا نام ہے انڈیا انڈیا ہمارے پاکستان کے اندر ایک پاکستانی قوم کے خلاف یعنی کہ پاکستان محلات اچھا نہیں کرنا جاتا وہ کہتا ہے کہ پاکستان ہمیشہ ڈیسٹیبلائز رہے اور پاکستان کو ہم یعنی کہ اس کی طرح رکھیں گے تاکہ یہ ہم پہ یا ہمارے لئے کوئی خطرہ نہ بن سکے تو انشاءاللہ اللہ ہماری حکومت نے بجٹ اچھا رکھا ہے میں جتنے بھی اپنے ہیں میرے جو جتنے بھی عوام ہیں میں ان کو کہتا ہوں آپ ابھی صبر کا پرمانہ رکھیں اب بھی آپ کو انشاءاللہ انشاءاللہ یہ جتنے بھی مشکل دن ہے یہ مشکل دن نکل جائیں گے اور ایک ایک نہ ایک دن اچھے دن آنے ہی ہیں موسیقا